بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناردین اور سامین آج بائیس اگست دو ہزار اکیس اعتوار کا دن رات کو مجھے ایک وائس میسج موصول ہوا سعودیہ سے اور گھاروں میں ان کی زمین ہے اور زمین کا وہ متعلق پوچھ رہے ہیں اور کچھ چیز گروہ کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رکھ شاید سامنے پر امت اللہ ورکات پچھلے دو مہینے پہلے ہم نے جنتر کا بیچ ڈالا تھا زمین پر اور نہر کا پانی تھا نہیں تو اس امیت میں ڈالا تھا کہ بارش ہو جائے گی تو پانی ہو جائے گی لیکن بارش ہو ہی نہیں دو مہینے گزر گئے ابھی تھوڑا نہر میں پانی آیا ہے تو ابھی وطر میں کریئے زمین ابھی اگر جنتر کاش کر لیں گے تو مناسب ہے کیا کاش کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت دوڑا سر جنتر کاش کرنا چاہ رہے ہیں میری جان آپ کریں نا تھوڑا سا لیٹ تو ہو گئے ہیں میڈ اگست تک ویسے ٹائم ہے بڑا سپین لانگ سپین ہوتا ہے مارچ سے لے کے اگست میڈ تک میڈ اگست تک آپ اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں اور جب وطر ہے تو کریں بسم اللہ کر کے اس میں آپ چارہ کے لیے یا سبز خاد کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو بیس سے پچیس کلو گرام سیڈ درکار ہوگا ایک اکڑ کے لیے اور جبکہ بیچ کے لیے آپ کو صرف دس سے بارہ کلو گرام وہ بیچ فی ایکڑ کافی ہے اگر سیڈ کے لیے آپ نے کراپ تیار کرانی ہے اور باقی میری جان آپ دیکھ لیں میرا پروگرام آپ کو اب بیچ میں کال آگ جاتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ تک نہیں پہنچ سکی گئے میری بات بیچ میں کال آیا کسی نے کر دی تو وہ مجھے انگلی ہٹائی ہے تو وہ مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا آپ کو تو یہ میں سیڈ ریٹ بتا رہا تھا بیس سے پچیس کلو گرام اگر چارہ اور سبز خاد کے طور پر جنتر لگانا ہے تو بیس سے پچیس کلو گرام پھر یہ یار کوئی انسان کا بچے نہیں ہے انسل میں ہوتا ہی ہوں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا ریکارڈنگ میری ہو رہی ہے اور یہ ساری خراب ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے تو میں معذرت خواہوں اپنا سعودیہ والے آپ جو میرا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا لیکن اور بہت ڈھیڑ لوگ ہیں وہ بند بھی نہیں کرتے کال کر کے اور سنتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے ڈسٹرب کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کالز نہ کریں وایس میسج کر کے اپنا سوال کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ چارہ اور سبز خاد کے لیے تو آپ بیچ سے پچیس کلوگرام سیڈ اور جو اگر بیچ کے لیے آپ نے جنتر لینا ہے تو دس سے بارہ کلوگرام بیج آپ ڈالیں اور اسی طرح باقی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ چھٹے سے بھی عام طور پر چھٹے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں مطلب اس کو اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں چھٹے براڈکاسٹ کر کے اور اگر آپ اس کو ڈرل کے ذریعے کرنا جاتے ہیں تو یہ ایک فوٹ کے فاصلے پر پلانٹ یہ روٹ روڈ ڈسٹنس ایک فوٹ رکھیں اور بیچ کی لیے کوئی یہ اگر بیج کے لیے کراپ لگانی ہے تو پھر تھوڑا فاصلہ زیادہ بڑھانا ہوتا ہے ڈیر سے دو فوٹ روڈ ڈسٹنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میری جان اور زمین درمینی قسم کی ہو تو وہ کھڑے پانی میں بھی برسیم برسیم کی طرح چھٹا لگا کے یا اس طرح وہ کر سکتے ہیں اگر تر بہتر بھی ہو اس میں بھی انشاءاللہ یہ بہترین لگے گا اور ایک بری اپنے ایک بیگ ڈی اے پی کا وہ ڈال لینا فی اے کڑ یہ ہے اس کا اور اللہ اکبر اور وطر میں جو کاسٹ کریں گے نا فصل اس کو اٹھارہ سے بائیس دن بعد پانی لگانا ہے ٹھیک ہے مگر بارش ہونے کی صورت میں آپ پرشنہ کریں یہ اور سب سکھات کے لیے کاسٹ کے چالیس سے پچاس دن کے بعد آپ اس کو فصل کو زمین میں دبا دیں اور سب سکھات کے لیے فصل جو ہے ستر سے لے کے اسی دنوں کے بعد یعنی ففٹی پرسنٹ جب پھول آ جائیں تو اس وقت آپ اس کی کٹائی کر لیں ٹھیک ہے میری جان اور بیج کی فصل میں ایک سو بیس دن بعد پھلیاں پکنے پر آپ اس کی ہارویسٹ کریں تو یہ تھا آپ نے جو سعودیہ سے مجھے وائس میسج لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ بیچ میں جو کالز والا سلسلہ یہ کال کر دیتے ہیں تو اس سے میری آپ تک میں پہنچا نہیں سکا لیکن کوئی بات نہیں میں میری ویڈیو جو ہے وہ بن رہی ہے میں یہ اس کا لنک آپ کو بھی دوں گا ٹھیک ہے میری جان اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیر اللہ مصول سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ حضرت ابو قطادہ رضی علیہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی بے چینیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو محلت دے یا اس سے یعنی قرض جو ہے وہ معاف ہی کر دے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی بھی میرے ناظرین اور سامین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ مجھے پلیز کال نہ کریں اگر کال کی اگر آپ لوگوں نے زد نہ چھوڑی تو میں بلوک کرنے پہ آپ کا نمبر مجبور ہو جاؤں گا اور آپ جب بھی آپ کا وائس میسج آئے اس کروں گا کہ آپ کا جواب دے دو دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ